حضیر اعظم بنے گا انشاءاللہ پاکستان کی عوام بنائے گی اور آج یہ لکھوں کا مجموع انشاءاللہ لاہور کی سرکے بار جائیں گی میاں نواز شریف کی عامل پر کاش کہ آپ کے مائک اٹھا کے اوزن میں پوچھتے جی زل نہ حق سزا ہوئی تھی کہ یہ سزا صحیح ہوئی ہے سلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان زیادہ امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ڈیجیٹل الائیس ناظرین آئیس وقت مینارے پاکستان میں موجود ہیں اور جہاں پر کارکنان کی کسیر تعداد یہاں پر موجود ہے بھائی پر مکلہ برادری بھی یہاں پر موجود ہے اور سب میڈ ڈال رہے ہیں سر سلام علیکم سر کیسا جوش و جذبہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہم کل رات بھی بارہ میں تک یہاں رہے ہیں اور سبح دس بجے کہ ہماری یہاں ڈیوٹی لگی ہوئے ہم یہاں پر موجود ہیں ہمارے پنجاب سے پاکستان پر سے جتنے بھی وقلہ آ رہے ہیں ہم انہوں سے استقبال کر رہے ہیں الحمدللہ پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں اور جوش استقبال کریں گے اپنے لیڈر کا انشاءاللہ ناظرین ہم جناب اس وقت وقلہ کی جو سمیم آ رہے ہیں وقلہ برادری جو ہے اس پر موجود ہے اور یہاں پر رکس کیا جا رہا ہے اور ہم بات کریں گے وقلہ برادری سے سلام علیکم کیا سمیتے ہیں کہ کتنا جوش و جذبہ ہے اور وقلہ برادری کی کتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ وقلہ برادری کی کفیر تعداد موجود ہے اور پورے پاکستان میں آ رہے ہیں ابھی راستے میں بھی ہے پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ وکلا برادری جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے ان کے آنے سے پہلے موجود ہوگی اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میاں نواز شریف کا جو قدم ہے پاکستان میں آج ہوگا یہ انشاءاللہ خوش ختمت ہوگا پاکستان کے لیے پاکستان یہ جو کالا کوٹ ہے 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 میاں تیرا ووٹ ہے نواز شریف کا جو ترقی کا سفر دوزہ اٹھارہ میں اس کے بعد جو متغضل ہوا تھا ختم کیا گیا تھا سادش کے طے کیا گیا تھا اور فطرے نے آ کے کیا تھا وہ انشاءاللہ دوبارہ سے ترقی کا سفر شروع ہوگا اور میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ پاکستان کی عوام بنائے گی اور آج یہ لکھوں کا مجموعہ انشاءاللہ لاہور کی سرکے بار جائیں گی میاں نواز شریف کی عامل پر عوام کے ساتھ اور میاں نواز شریف کا استقبال شیک تاریخی ہوگا انشاءاللہ پاکستان میں پاکستان زندہ باہر سر بتائیے گا کہ کیا کانون کے تمام پہلوں کے اوپر کام کر لیا گیا ہے ہاں جی کانون یہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو تب پاکستان میں آ رہے ہیں سر یہ بتائیے کہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فیور دی گئی ہے کیا پروڈیکٹیو بیل کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی واقعی آؤٹ اوپ فیور دی گئی ہے نہیں کوئی فیور نہیں ہے جو لوگ کے مطابق ہے وہ یہ تو روٹیم کا حصہ ہے اور یہ روزانہ کا مطلب کے عدالتوں کا یہ مطلب کے ایک سسٹم ہے اس میں تو بیل کا طریقہ کار کیا ہے آپ آپ کاش کے آپ کے مائک اٹھا کے اس دن میں پوچھتے جی زل نہ حق سزا ہوئی تھی کہ یہ سزا صحیح ہوئی ہے ہم نے اس وقت بھی coverage کی ہے لیکن سزا دینے والے بھی قانون کے محافظ ہیں اور آپ بھی قانون کے محافظ ہیں انشاءاللہ اللہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ قانونی ہے اور جتنا بھی پیرامیڈرز لیے گئے ہیں وہ قانونی ہے کوئی out of the way جو ہے انہیں نارلیو دیا گیا اور نہ ہی کوئی مخالفین جو یہ کہتے ہیں مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ favor دی گئی ہے بہت بڑی نوازشیف صاحب آئیں گے ویسے اعتزاز ایسنس صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ قانون کے بارے میں ماہر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نوازشیف صاحب مجرم ہے تو انہیں ایک دفعہ جیل میں جانا پڑے گا بیل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مخالفین کا جو survival ہے وہ صرف اور صرف اس وقت رہ گیا ہے کہ جو ایان علی کے وقلات ہیں وہ آپ مخالفین کا survival رہ گیا ہے آپ بریشان نہ ہو انشاءاللہ اللہ میاں صاحب پاکستان کی خوشحالی واپس لینے سر بتائیے گا کہ کیا جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ جذبہ تو بہت عالی ہے میں جو آپ کو legal point of view بتا دوں جی legal point of view یہ ہے کہ یہ جو jurisdiction ہے یہ جی ہے ہائی کورٹ کی jurisdiction ہے one ninety nine constitution of پاکستان جو ہے نا وہ کوٹ کو jurisdiction دیتا ہے کہ وہ جہاں پر دیکھے گا convict کو بھی وہاں پہ سہولت دے گا اور اس پہ میں آپ کو judgment جو سپریم کورٹ نے law سیٹنڈ کر دیا دو ہزار دو ہزار گیارہ سی ایم ار پیگ وان ٹریپل فائی پہ اس کیس میں یہ decide کر دیا تھا کہ اگر کوئی convict person آپ نے آپ کو کوٹ کے سامنے surrender کرے گا تو اس کو law کے تحت اس کو وہ سہولیات protective bail جو دی وہ دی جائے گی جس میں ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ protective bail جو ہے وہ کس کو نہیں مل سکتی سر جو جو ترمیم کی ہے اس کے بعد جو صورتحال ہے کہ کیا نواز شریف صاحب آنے والی election کے لیے اہل قرار پائیں گے نواز شریف اہل قرار پا چکے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جو نئی judgment آئی ہے سپریم کورٹ کی اس نے کہا دیا کہ جو جو قومی assembly ہے وہ جو national assembly ہے وہ اپنا law making power ہے وہ law بنا سکتی ہے تو اس نے دوہزار سترہ کا جو election act ہے اس میں amendment کر کے وہ جو lifetime conviction تھی جو lifetime disqualification تھی اس کو five year convert کر دیا ہوا ہے اس لیے اب وہ اب حام ختم ہو چکا ہوا ہے کہ lifetime جو تھی وہ disqualification تھی وہ برقرار رہ سکتی ہے جو law ہے constitution اور پاکستان کے تحت جو implement ہوگا وہ پاکستان کی دردی کا یہ law ہے جو دوزار سترہ کی amendment ہو کے اس میں وہ law prevail کر رہے ہیں دیکھیں قانون کیا گیا ہے تو اگر ہم دیکھائیں تو انہی عدالتوں نے ان کو سزا دی تھی جو جو غلط تھی اب وہی عدالتوں نے understand کر لیا کہ یہ جو appeal ان کی ہے یہ valid appeal ہے یہ جو قانون کے تقاضے پورے کر رہے ہیں اس لیے وہ ان کو relief دے رہے ہیں جب قانون میں relief موجود ہو تو وہ course نہیں دینا ہے دیکھیں میاں نواشری قانون کی بالا دستی کو برقرار رکھتا ہے اس نے یہ جو petition تھی یہ آپ کے سامنے یا میرے سامنے یا یہ جو کسی جنسی کے سامنے نہیں رکھی وہ court کے سامنے رکھی ہے court نے اپنی discretion استعمال کی ہے اور court نے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ جو relief دیا ہے وہ دیا لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں prosecution نے کوئی بھی جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا even کہ مفرور شخصیت کے خلاف جو ہے وہ اعتراض بھی کرنا بنتا تھا ایک بات بتاؤں آپ کو 512 کہتے ہیں 512 کے سی آر پی سی کے تحت وہ کہتے ہیں جو مفرور ہو اشتہاری ہو اس declare ہو جاتا ہے لیکن یہ قانون لا تعداد دفعہ سیٹل سپریم court نے کیا ہے جب بھی کوئی convict person یا اشتہاری اپنے آپ کو court کے سامنے سرنڈر کرے گا تو court اس کی نیت کو ابحام دیکھ کے اس کو یہ relief دے سکی ہے بہت زیادہ تعداد ہے تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ وقلہ کی تعداد یہاں پر موجود ہے جو میرے پاس لسٹیں موجود ہیں جو میرے پاس ان کے موبائل نمبرز موجود ہیں لیڈ کون کہہ رہا ہے وقلہ برادری کو دیکھیں وقلہ برادری کو ultimate لمیاں نواز شریف کے جو جھنڈے کے سائے تلے جو نصیر احمد بھٹا صاحب ہیں وہ ہمارے مرکزی صدر ہیں جو رانا زفر اقبال صاحب ہیں وہ ہمارے پنجاب کے صدر ہیں میں as a being senior vice president پنجاب ہوں اور یہ جو ہمارے باقی آگے پندال میں بھی یہ دوست سارے کے سارے کے پی جی بی اور لوچستان سے جہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہاں پر برپور ایک وقلہ نے اپنا جو ہے وہ لوہا منوایا ہے صحیح ناظرین وقلہ کی قصیح تعداد یہاں پر موجود ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں گے وقلہ کی جو یہاں پر جو یہاں پر بڑی تعداد موجود ہیں اور پنجاب کے پریزیڈنٹ غالبن ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے بات کرتے ہیں سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت وقلہ کی کتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور سیکنڈلی کانونی نکتے نظر سے کیا نوازشیف صاحب کو پرڈکٹیو بیل میں کیا کوئی ان کو فیور دی گئی ہے یا طریقہ کار بھی یہی بندہ تھا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا ایمن ٹائک ریکارڈ کر رہے ہیں کور کر رہے ہیں یہ نوازشیف صاحب آ رہے ہیں یعنی پاکستان کے اندر رول آف لا اور فشالی اور معیشت کا استحقام اور یہ سب چیزیں آ رہی ہیں دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کتنے لائیرز آ رہے ہیں لائیرز کی تعداد ہزاروں میں ہے آپ کو روڈوں پہ دیکھیں گاڑییں جو آ رہی ہیں الگ الگ سے پورے پاکستان سے لائیرز آ رہے ہیں یہاں کوئٹا سے بھی آ چکے ہیں کراچھے سے بھی آ چکے ہیں کیپکے سے بھی آ چکے ہیں اور بہت سے لوگ ابھی اس میں ہیں اتر کے آ رہے ہیں سر کیا آپ سمجھتے ہیں وکلا برادری میں بھی اب سیاسی گروپس بن چکے ہیں پی ڈی آئی کے فیور میں کچھ گروپس ہیں کچھ نون لیگے کچھ بھی بس بائی ڈی نہیں لائیرز بیسیکلی سیاستان ہی ہوتا ہے جب پاکستان کی تاریخ میں مسلم لیگ وجود میں آئی انیس سو چھے میں تیس دسمبر کو ڈاکہ میں تو لاہور کے دو بیریسٹر تھے جو پنجاب مسلم لیگ کے صدر اور سیکٹری بنے تھے ایک کا نام میاں شاہ دین تھا وہ صدر بنے تھے دوسرے کا نام میاں محمد شفیدہ دونوں بیریسٹر تھے اور وہ جنرل سیکٹری بنے تھے اور قید اعظم علامہ اقبال اور سارے اور پہلی کیبلٹ جو بنی تھی مور دن سکسٹی پرسنٹ لائیرز تھے لائیرز کا یہ منصب ہی لائیر سیاست اور وقالت لازموں ملزوم نہیں دیکھیں سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے اب اس کے اندر کسی کا دخل نہیں ہے انٹریفیرنس نہیں ہے کیونکہ جو کچھ پہلے ہوتا رہا وہ نہیں ہو رہا اوپن لی ہو رہا ہے آج کوٹ فل کوٹ کا مطالبہ تھا آج بیٹھ گئی اوپن کوٹ کا تھا انہوں نے لائیو کر دیا تو اب سب کوچھ ہر کوئی اپنی ڈومین میں کرے گا معیشت جو ہے جو کاروباری لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں گے نا تو کہیں گے کاروبار چلتا ہے ساکھ کی بنیاد میں اور جس کی ساکھ اچھی ہوتی ہے اس کے دور میں ہی کاروبار اچھا ناظرین میرے سے وقلہ برادری کی قصید اداعات موجود ہے اور آپ میرے اقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ وقلہ برادری کی قصید اداعات سٹیج کے بالکل اقم میں موجود ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے کائد مسلمک نواز سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے آپ کو دوبارہ ملاقات ہوئی ویڈیو میں اللہ نے کے بعد موسیقی